السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو پچھلے درس میں آپ نے عام غیر مخصوص منہ الباز کی کئی مثالیں پڑھی اور آج بھی عام غیر مخصوص منہ الباز کی آخری مثال کا آغاز ہونے جا رہا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ اور اسی طرح رب تعالیٰ کا فرمان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ ہے کس طرح کذالک کے اوپر لکھا ہوا ہے اے مِثْلُو مَا تَرَقْنَا الْخَبْرَ بِمُقَابَلَةِ الْعَامِ یعنی جس طرح ہم نے خبر کو عام کے مقابلے میں ترک کیا یعنی عام پر عمل کیا اور خبر کو چھوڑ دیا اسی طرح باری تعالیٰ کا فرمان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ ہے آیتِ کریمہ کا معنی ہے تم پر تمہاری وہ مائے بھی حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اس آیتِ کریمہ کا عموم اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ پر دودھ پلانے والی ماں مطلقن حرام ہو خواہ اس نے بچہ کو تھوڑا دودھ پلایا ہو خواہ زیادہ دودھ پلایا ہو آیتِ کریمہ کا عموم دودھ پلانے والی عورت کے لیے حرمت کو ثابت کرتا ہے یہی احناف کا بھی مذہب ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلائی چاہے ایک گھوٹ ہو یا ایک سے زیادہ گھوٹ ہو وہ عورت اس بچے پر حرام ہو گئی یعنی ان سے ان کا نکا نہیں ہو سکتا وَأُمَّهَاتُكُنْ کے تحت حاشیہ نمبر دو ملاحظہ کریں قَلِيلُ الرَّدَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاعُنْ اِنْدَنَا فِي تَحْرِیمُ امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دودھ خوا تھوڑا پلائیا ہو یا زیادہ ان کے نزدیک تحریم میں برابر ہے یعنی ایک گھوٹ ہی اگرچہ پلائیا ہو حرمت کو ثابت کر دے گا وَرَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُعَتَّا عَنِبْلِ الْمُسَيِّبُ اور امام محمد نے اس کو مُعَتَّا میں ابن مسیب سے روایت کی وَلَوْ مَسْشَتَوْ وَاحِدَا اگرچہ ایک ہی چُسْکی کیوں نہ ہو آیتِ کریمہ اپنے عموم کے سبب دودھ پلانے والی سے نکاح کی حرمت کا تقاضہ کرتا ہے وَقَذَلِكَ مَرْوِيُنْ عَنْ جَمِعُ السَّحَابَا اور ایسا ہی تمام صحابے کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے وَقَالَ عِبْنِ قُدَامَ فِي الْمُغْنِ عَنِ اللَّيْسِ اور ابنِ قُدَامَا نے مغنی میں لَيْسِ سے فرمایا انہو قال کہ انہوں نے فرمایا اجمع المسلمون عَلَا أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يَحْرِمُ فِي الْمَهْدِ کَمَا يَفْتِرُ السَّائِمُ یَا كَمَا يُفْتِرُ السَّائِمُ انہوں نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دودھ خواہ کم پلایا ہو یا زیادہ گہوارا میں یہ حرام کرتا ہے یعنی بچے کے لیے یہ حرام کر دیتا ہے یعنی اس سے نگاہ نہیں ہو سکتا خواہ دودھ کم پلایا ہو یا زیادہ کما يفتیر السَّائِمُ جیسا کہ روزے دار افطار کرتا ہے خواہ کم کھائے یا زیادہ لیکن پھر بھی افطار کہا جائے گا وَهُوَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَوَایَتٍ اور یہی ایک روایت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے وَقَالَ الشَّافِعِ عَلِ الرَّحْمَانِ امام شافِعِ عَلِ الرَّحْمَانِ نے فرمایا لَا يَسْبُطُتُ تَحْرِیمُ بِلَا حضاعت ثابت ہونے کے لیے پانچ گھوٹ ہونا چاہیے وَبِهِ قَالَ اَحْمَدْ عَلَيْهِ الرَّحْمَانِ فِي ظَاہِرِ الرَّحْمَانِ اور امام احمد علیہ الرَّحْمَانِ نے بھی ظاہر الرَّحْمَانِ میں اسی کا قول کیے ہیں وَإِسْحَاقْ اَنْ اَحْمَدًا اور امام اِسْحَاقْ نے بھی اس کا قول کیا ہے وَاَنْ اَحْمَدًا اور امام احمد سے ایک روایت یہ آئی ہے سلاسن کہ حرمتِ رضاعت تین گھوٹ پینے سے ثابت ہوگی وَعَنْهُ وَاحِدَتٌ اور انہی سے ایک روایت یہ ہے کہ تحریم ایک گھوٹ پینے سے بھی ثابت ہو جائے گی وَقِيلَ اور کہا گیا ظاہر المذہبی وجہان کہ ظاہرِ مذہب دو طرح کے ہیں اَحَدُهُمَا کا قولِ اَبِي حَنِیفَةً ان میں سے ایک امامِ آزم ابو حنیفہ کے قول کی طرح ہے وَالثَّانِ سَلَاسُ وَرَدْعَاتِب اور دوسرا تین چُسْکی کا قول ہے وَاخْتَا رَهُو مَشَائِخُهُ اور اس قول کو ظاہرِ مذہب کے مشایخ نے اختیار کیا وہوا قول زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عن اور یہی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے بھرکیف بتانا مقصود یہ ہے کہ امامِ آزم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چاہے ایک گھوٹ دودھ پیا ہو یا دو گھوٹ حرمتِ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے امام شافعی کے نزدیک حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کے لیے کم از کم پانچ گھوٹ پلانے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہوگی ایک دو گھوٹ اگر ایک دو گھوٹ پلائے تو حرمتِ رضاعت امام شافعی کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی ہے جو لوگ ایک دو گھوٹ پلانے پر حرمتِ رضاعت کو ثابت نہیں مانتے وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا تحرم المسط ولل مسطانی ولل املاجت ولل املاجتان کہ ایک چسکی اور دو چسکی اور ایک مرتبہ پستان کو موہ میں داخل کرنا اور دو مرتبہ داخل کرنا یہ حرام نہیں کرتا تو آیتِ کریمہ کے عموم میں اور حدیث میں تعارض واقع ہوا اس لیے کہ حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کسی نے ایک چسکی یا دو چسکی پی لی اسی طرح اگر ایک مرتبہ پستان میں مداخل کیا یا دو مرتبہ تو حرمتِ رضا ثابت نہیں ہوگی جبکہ آیتِ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمہاری وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلائی تم پر وہ مائے حرام ہے تو یہاں مطلق ثابت ہے تو آیتِ کریمہ اپنے عموم کے سبب دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا مقتضی ہے تو گویا کہ آیتِ کریمہ اور حدیث میں تعارض واقع ہوا اور آپ نے پچھلے درس میں سمات کی کہ اگر آیتِ کریمہ اور حدیث میں ٹکڑاؤ آ جائے تعارض واقع ہو جائے تو اگر تدبیق ممکن ہو تو تدبیق دیں گے اور دونوں پر عمل کریں گے اور اگر تدبیق ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں خبر واحد کو ترک کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اسی کو فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کا فرمان وَأُمَّهَاتَكُمُ اللَّاتِ اَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلائی وہ تم پر حرام ہیں یقتزی بِعُمُومِ حُرْمَتَ نِكَاحِ المُرْدِعَتِ اپنے عموم کی وجہ سے آیتِ کریمہ دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا تقاضہ کرتا ہے وَقَدْ جَعَفِ الخبر اور حدیث میں آیا ہے لَا تَحْرِمُ الْمَسَّتُ وَلَ الْمَسَّتَانِ وَلَ الْعِمْلَاجِ کہ ایک مرتبہ چوسنا اور دو مرتبہ چوسنا اور ایک مرتبہ پستان کو موہ میں داخل کرنا اور دو مرتبہ داخل کرنا حرام نہیں کرتا فَلَمْ يُمْكِنِ تَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا تو کتاب اور خبر کے درمیان تدویق یہاں ممکن نہیں ہے فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ لہذا خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا یہ پوری تفصیل ہے اس مثال کی موسیقی بھی موسیقی بھی موسیقی بھی